السلام علیکم جی انجائیٹی ڈپریشن بہت کامل ہے یہاں پاکستان میں انجائیٹی ڈپریشن گوزار اکٹھا کریں تو جو سٹیڈیز ہوئی ہے 35% اس کا فریبیلنس ہے ساؤں میں سے 35% کو انجائیٹی اور ڈپریشن ہے اتنا کامل یہ سیکیٹریکل لیز ہے بہت کامل ہے اس کا ٹیٹمنٹ بھی اسی طرح کامل بھی ہے اور سکسیسول بھی ہے اور سارے لوگ مریض پچھتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا بندہ کیوں نہیں ہوتا تو افیسٹ ٹھیک ہوتا ہے اگر وہ فالو کرے انسٹرکشنز کی ہے میرے نقصیات کی انسٹرکشنز کو تو افیسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ کیسے امریکن موڈل ہے اس کو فالو کرتے ہیں بائیو سیکو سوشل موڈل ہے تین جگہ پہ علاج کرتے ہیں بائیولاجیکلی ٹیٹمنٹ میں کرتا ہوں میڈیسنز اینڈ ایسیٹی ٹیٹمنٹ جس کو ضرورت ہو سب کو نہیں یہ ایک علاج ہے سیکنڈ سیکو لاجیکل ٹیٹمنٹ سیکو تھرابی کونسلنگ سوچ پہ کام کرنا سوچ کو تبدیل کرنا ایکچلی یہ سوچ کو بیماری ہوتی ہے ہوتا کیا ہے پہلے خیال آتا ہے پھر منہ عمل کرتا ہے ویسے جب خیال لیگٹیو آئے گا عمل بھی اسی طرح ہوگا جب خیال میں ڈر خوف ہوگا تو منہ ڈر جائے گا جب خیال آئے گا میرا میدہ خراب ہے سٹامیک اپ سیٹ ہے تو کھانا کھانے سے پہلے میدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے بکاز یہ ٹھوٹس لائکا سوفٹر ہے یہ کنٹرولر ہے جس نے پوری بارڈی کو کنٹرول کرنا ہے دکسیات یہ اتنی اپورٹنٹ ہے سب سے اپورٹنٹ ہے یہ انسانی جسم ہے انلکی لی انفارٹنٹلی پاکستان میں جو بھی انڈر ڈیویلپ کنٹریز اس کتنی اپورٹنٹس نہیں ہے اس کو سب سے نیچے رکھا گیا اس کے لئے میں یہ ویڈیوز میں یہ شعور دے رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو پتا چلے اور بہت سارے لوگوں کا پیدا ہو رہا ہے یہ ویڈیو دیکھ کہ انہیں پڑا چلتے ہیں بھی ہمیں یہ یہ پرابلم ہے اور ہم نے جانا کہا ہے ہمارا علاج کہا ہونا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے سارا کچھ نہ کر رہا ہوں تو آج میرے پاس جو پیشنٹ ہے دو اکٹھے کوٹ مٹھان کے علاقے سے ہیں دونوں اکٹھے ہیں دونوں کو ایڈمیٹ کیا ایک کو انزیٹ ہی تھی ایک کو ڈیپریشن تھا الحمدللہ کال یہ گھر جا رہے ہیں اس کو ای سیٹی کی ضرورت ہی وہ لگا ہے باقی کوئی میڈسن دی ہیں تو ان کے دیکھتے ہیں ان سے سنتے ہیں ان کو کیسے لگا یا بیانا علاج کرنا اور یہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ لوگوں کو اسلام علیکم جی میں پورٹ مٹھان سے آیا ہوں اور مجھے اس طرح کی خیال آتے تھے کہ خود کوشی کر لوں اور ہمارے زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی جگہ پہ دل نہیں لگتا تھا بے چینی اور اور میں نے رحیمیار خان سے بھی دوائی لی راجن پور سے بھی لی لیکن کف کا فائدہ نہیں ہوا اور میں نے یہ ویڈیو دیکھی ڈکس سیپ کی تو میں آیا ادھا ڈی جی خان پر پانچ مشینیں مجھے لگی یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو تیرہ سال سے یہ مرد ہے ابھی شکر تلہ الحمدللہ ہماری طبیعت دلکل ٹھیک ہے پانچ مشینیں مجھے لگی دس اس بندے کو لگی دلکل ابھی ہم فریش ہیں مہتمین ہیں بہترین ہمارا علاج ہوا ہے بہترین ہمیں ریائش ہو لیا ہے کوئی کسی طرح کہ ہمیں پرابلم نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب اس طرح سمجھو کہ ہمارے لیے کوئی اسمان سے فریشتے کی طرح آیا ہے کہ ہمارا علاج ہوا ہے بہترین ہماری مقصد ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی اب نہیں ہے بہترین ہوا ہے کسی چیز کی کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہے اب ہم مہتمین ہیں انشاءاللہ کالا ہم آپ گھر دیا رہے ہیں بہترین ہوا ہے بہترین ہاں جی داڑھا علاج کی تیوے سادہ ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں 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 ٹھیک ہے اسادہ ہی میں بدعا سے تھے ٹھیک ہے مزمک سادہ ہاں اللہ تعالیٰ توہ کون جنت جادے بے بہترین ہوا ہے ہنگی یہاں کتی ہے بے سادہی پہلے بہن تکلیف بھئی ہاں پہلے کیا دلانا ہے کون کچھ کرا مرمانا ہے دیر تکلیف ہے ہی نہیں بہوں ہرد بہ خود ہے اچھا وہ میں آدھا جو روٹی سے رونا تھی دا پبلیہ روٹی مکی میں کھاوا ہرد بہ خود ہے مہدہ یہاں کرا میٹ اپریٹی میں دا سکہ میں دا روٹی کی کھاوا جی رے مہدہ ختم دیا گیا دا جال دا ہی مہدہ تھی ہون چنگہ تھی گئے ہون علاج مدہ تھی گئے ہون ہولے ہولے میں ہون ہولے بات والا ہو رہا ہوں چیک ہے یہ رہے ہال آتے جان پر آپ رہے ہال آتے ہوں چلو متمین ہی بہے جہا جہا اور دل تھی نہیں آتا پہ خود کشی کر رہا نا نہیں آتا پہ چلا ممارکو میں بہت شکریہ بڑی 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 مہربان ہے دی ناظرین آپ لوگ انہیں سن لیا آپ بڑے خوش ہیں متمین ہیں یہ جو پیشنٹ ہے شاہ نواز یہ پندرہ سال کا مریض ہے اور اتنا زیادہ ڈپریشن اس کو تھا اس نے کہا بس میں نے خود کشی کرنی ہے اتنا اس کا دل اداس رہتا تھا بھو ختم تھی کھانا پینہ بند تھا نید نہیں تھی ہر وقت کہتا تھا بس میں نے مرنا ہے مجھے مار ڈالو کسی طرح کہتا تھا مجھے قتل کر دو آپ لوگ مار ڈالو اتنا زیادہ بیمار تھا آج وہ بندہ کہہ رہا ہے خوش ہو رہا ہے دعا دے رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوگے جا رہا ہوں صرف دس دن لگے چودہ سال کی بیماری دس دن میں مریض ٹھیک ہوگے جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے پیغام ہے جو کہتے ہیں مریض ٹھیک نہیں ہوتے یا دوبارہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ سارے مریض ایسے ہیں جو دعایں بند کر چکے ہیں میرے ٹھیک ہوگے لیکن وہ جو میری انسٹرکشنز کو بانتے ہیں وہ جو کورس کمپلیٹ کرتے ہیں مرضی اپنے نہیں ہونے ٹھیک ہے جی ان دونوں نے کہا بڑے سیٹسفائیڈ ہیں خوش ہے ان کی مہربانی بہت شکریہ اچھے اچھے لفاظ بھی دعا بھی دے رہے ہیں پھرچتہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی اپنے جذبات ہیں میں نے نہیں کہا میں نے کہا جو سچ ہے وہ بولنا ہے تو سبیہ ڈپریشن تھا الحمدللہ اب ٹھیک ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے پیغام میں آپ اسے شیئر کریں اب بھی بہت سارے مریض ہیں جن کو علاج کی ضرورات ہے اب بھی بہت سارے مریض ہیں جن کی جان بچانے ہم نے یہ یوں سمجھیں کوئی نائی زندگی ملی ہے اگر میں ان کا علاج نہ کرتا believe you me اگر ان کو ایڈمنٹ نہ کرتا مشینہ نہ لگاتا ہو سکتا ہے 99% چانس ہے یہ بنا خود کو شکار لیتا اس کو اتنا زیادہ ڈپریشن تھا اتنا زیادہ سوئیس ایڈل ایڈیشن تھا بس میں کرتا ہوں یا میں کرتا ہوں یا مجھے کوئی مار ڈالے تو یہ جان بچانا ہے یہ زندگی بچانا ہے اور یہ شعور اس لیے دے رہا ہوں عبادت سمجھ کے کہ کوئی مریض ایسا جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو جس کو خود کوشی کے خیال آتا رہا ہے خدا رہا خدا رہا اپنا علاج کرے نرمل صحت من زندگی گزار ہے کیونکہ آپ لوگوں کا حق ہے اس طرح دوسرے لوگ گزار رہے ہیں پھر صحتیح مریض بھی نرمل ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں اور ان کی دوائیں بھی بند ہو سکتی ہیں یہ نہیں بھی ساری زندگی بنا دوائیں کھاتا ہے یہ مسکنسپشنز ہیں یہ میتھ ہیں ان کو ختم کرنا ہے اب لوگوں کو اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ غلط لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا جی یہ پاگل ہوتے ہیں یہ ساری زندگی دوائیں کھاتے ہیں ان کے بہت ساری ڈیفیکٹس ہوتے ہیں یہ نکارہ ہو جاتے ہیں میرے نفسیات کے پاس نہ جاؤ کیوں ہم پاگل ہیں ہم وہ آ جائیں سب گلاتا ہے سب میسکنسپشنز ہیں سب لوگوں کے ذہن میں یہ غلط باتیں ڈال دی گئی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں ہر بیماری پاگل باتا ہوں میں ہر مریض کو ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے میں ہر دوائی کے ساری ڈیفیکٹس ہیں یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہے جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں لیکن آپ خوش ہو کے آپ آئیں اپنا علاج کریں میرے نفسیات کے پاس جائیں یہ نہیں کہا رہا میرے پاس ہے جس جیسے علاقے میں ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے وہاں سے اپنا علاج کریں بجائے اس کے یا پیر فقیر دام درود کسی نیرو فزیشان نیرو سرجان یا کسی ادلیتے والے کے پاس لوگ ایسی بیماریوں دوسرہ میرے نفسیات اچھا علاج کر سیں شکریہ شکریہ